ملگرودہ بیان مخ کشیر گئے اور سر زمان پیج لائکے اللہ نے فرمایا اگر یہ حضرات اس میدان میں نہ ہوں میرے ساتھ فرمایے کیا فرمایا اگر یہ حضرات اس میدان میں نہ ہوں فرمایا یاد رکھنا مسجد و مدرسہ تو دور کی بات تمہیں ایک کلمہ طیبہ پڑھنے پہ پوندی لگا دی جائے گی فرمایا قدر کرو ان کی اور آپ دیکھئے اپنے اکابر کو آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا ہے خواجہ خواجگان شیخ المشائخ حضرت اقدش حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ رحمت واسعہ عالم بھر پہ حضرت کی مبارک نسبتیں ہیں حضرت حاجی ابدالوہاب صاحب رحمہ اللہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات سنتے ہیں کہ علماء کرام کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے اصل بات یہ ہے یہ کہنے والے پوری بات ابھی نہیں بتاتے ان کا خیال یہ ہے کہ علماء کرام کو معاشرے میں بھی نہیں ہونا چاہیے ان علماء کرام کو زمین کی اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے سبب کیا ہے مجھے آپ ارشاد فرمائیے پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ مجھے فرمائیے اس کا قانون قرآن و سنت ہے یا نہیں قرآن و سنت اور اسمبلیاں کس لیے ہیں اسمبلیاں اس لیے ہیں قانون ساتھ ادارے ہیں میرے ساتھ فرمائیے کوئی بات مت شپائیے رب کو بھی جواب دینا ہے آج آپ نے سب کو جواب دینا ہے کل رب کو جواب دینا ہے فرمائیے یہ اسمبلیاں کس لیے ہیں قانون بنانے کے ادارے اور قانون سب کا ہے یا میرے رب کا ہے اور رب کا قانون قرآن و سنت ہے اس کو سمجھنے والے کون ہیں حضرات علماء کرام ہیں چنانچہ غیر عالم تو خود ناہل ہو جاتا ہے وہ اہلی نہیں رکھتا ہے اہلیت نہیں رکھتا ہے مجھے آپ ارشاد فرمائیے وضو شیفی غیری محلی ہی ظلم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے چنانچہ یہی وہ حضرات ہیں جن کو وہاں ہونا چاہیے حق تعالی شانوں کی مدد و نصرت پر ساتھ ہوتی ہیں تو چنانچہ اللہ کا بڑا کرم ہے جمعیت علماء السلام اور پھر ہمارے حضرت قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت اقدس حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دحمت برکاتم پورے عالم کفر کے سامنے سد سکندری ہیں پورا عالم کفر اس وقت سیخ پا ہے اور دو خانکاہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک تو موسیٰ ذی شریف ہے جس کا سلسلہ آگے ہمارے کندیاں شریف خان کا عالیہ سراجیہ مجددیہ ہے مسکین پر شریف ہے حضرت خواجہ فضل علی صاحب مسکین پر شریف والے یہ سلسلہ بھی موسیٰ ذی شریف سے ہے اور رئیس المفسرین امام المفسرین امام المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ وہاں بچھراں والے حضرت بھی موسیٰ ذی شریف سے مجاز ہیں یہ سلسلہ حضرت شیخ المشائخ قطب الاختاب حضرت خواجہ غلام حسن صاحب سواق شریف والے کہ روڑ لالی صن لیہ سے بکر کی طرف آگتے ہوئے تو چنانچہ یہ جو چاروں بڑی خانکاہ ہیں موسیٰ ذی شریف اور ایک خانکاہ ہے یاسین ذی شریف فرمائیے کیا ہے یاسین ذی شریف یہ بھی ڈیرہ اسمائیل خان میں ہے مفکر اسلام امام انقلاب ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کا اصلاحی تعلق یاسین ذی شریف خانکا سے حضرت کے والد محترم اور حضرت قائد ملت اسلامیات دامت برکاتہم کے دادا جان حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ خلیفہ صدیق صاحب رحمہ اللہ انہیں اس خانکا سے اجازت اس کے مجازے بیت اس کے خلافہ میں بڑے خلافہ میں ہیں آپ ذرا ذہن میں رکھئے حضرت نے اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ سے عرض کیا کنوں نے عرض کیا فرمائیے حضرت خائد ملت اسلامیات حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے دادا جان نے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے والد گرامی نے اپنے شیخ سے عرض کیا حضرت دعا فرمائیں اللہ جللہ شہنو میری نسلوں سے دین کا کام لے تو حضرت شیخ ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے جوش میں بیٹھ گئے حضرت شیخ فرمایا حافظ صاحب کیا بات کرتے ہو میں تمہاری تین نسلوں سے آگے تمہاری تین نسلوں سے کفر کو کامتہ دیکھ رہا ہوں تمہاری تین نسلوں سے کفر لرزہ پر اندام ہے تم کیا بات کرتے ہو آج دیکھئے لرزہ پر اندام ہے یا نہیں کفر ناچہ جن کے آگے بارہا تگنی کا ناچ جیسے جلتے طوے پہ رکس کرتا ہے سپند شاد عباس شاد عزیع سرزمین دیو بند ہند میں تو نے کیا اسلام کا پرچم بلند برسہ برس کے بعد یہ نظم یاد آگئی برسہ برس کے بعد بہت عرصہ تک زبان پہ نہیں تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ